ساہی وال سے آرے والا روڈ پر سفر کریں تو بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر قائم سو بٹا نوائل کا یہ بنیادی مرکز سہت اپنے سٹرکچر اور سہولیات کے حوالے سے تو قائم و دائم ہے مگر اس میں تائنات پنجاب رورل سپورٹ پروگرام کا عملہ مستقبل کے حوالے سے خدشات کا شکار ہے بی ایچ ایو میں تائنات عملے کو درپیش مشکلات جانتے ہیں انہی کے اپنی زبانی پنجاب حکومت کی جانب سے عوام کو سہت ایامہ کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے چودہ ازلا میں بنیادی مرکز سہت کو پنجاب رورل سپورٹ پروگرام کے سپورٹ کیا لیکن جب ان سینٹرز کی حالت میں کچھ بہتری آنے لگی تو یہ فیصلہ واپس لیتے ہوئے وہاں تائنات عملے کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہے ہمارے ان ملازمین کو کوئی جوب سیکیورٹی نہیں ہے اور اب یعنی ایک تھریٹ ہے کہ یہ کسی وقت بھی ان کو ڈس انگیج کر دیا جائے گا تین چہار بی ایچیوز کا ایک کلسٹر بن جائے اور ایک فیمل میڈیکل آفیسر بھی یعنی نگرانی میں مزید کوارڈینیشن ہو جائے الٹرا ساؤنڈ مشین اور ایمبولنس سرویس یہ منڈیٹری ہیں ان بنیادی مراکز سہت میں آنے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ علاجگاہ میں الٹرا ساؤنڈ اور ایمبولنس جیسے سولیا تو پہلے ہی دستیاب نہ تھی اب ڈاکٹرز، عملہ اور عدویات بھی چھینی جا رہی ہیں موسیقی حکومتی پولیسی میں تبدیلی کے باعث 75 بنیادی مراکز صحت اور 19 ڈسپینسیوں کے 398 ملازمین کو یکم جلائی سے فارق کر دیا جائے گا جس کے بعد ابھی سہولیات کا کیا عالم ہوگا یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں پنجاب حکومت کی جانب سے سہولیات کی فراہمی کے دعوے اپنی جگہ لیکن ان بنیادی مراکز صحت میں تائنات عملہ حکومتی ناکس پولیسیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے جس کے لیے حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا کیمرمن زشان حیدر کے ساتھ سیف اللہ چیمان ڈان نیوز ساہیوال